بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز و آج جو ہے میں آپ کو سلیپ کا بلکل لیٹس ڈیزائن بتانے والی ہوں تو اس کے لیے میں نے کپڑے کو رکھ لیا ہے ڈبل فولڈ تو آپ جو ہے اس کو بنائیں اپنے اگر سلیپ سے بنا رہے ہیں تو سلیپ کو آپ نارمل لینڈ سے جو ہے ٹین انچ آپ ایکسٹرہ رکھ کر جیسے نارمل سلیپ کی کٹنگ کی جاتی ہے اس طرح سے آپ کٹنگ کر لیں سلیپ کی اس کے بعد پھر یہ جو میں آپ کو کر کے بتا رہی ہی ہوں تو اس طرح سے سارا پروسز آپ کو اپنے سلیپ پر کرنا ہے ڈبل فولڈ کر کے کٹی ہوئی سلیپ پر جس طرح سے آپ شردر وغیرہ سوری اس کا جو آرم وغیرہ کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے سلیپ کو نارمل کاٹنا ہے ساری سلیپ کی مارکنگ بھی ویسی کر لینا ہے فٹنگ کی سٹیچنگ کی سٹیچنگ کے لیے تو اور باقی سینٹر کا دیزائن جو ہے جس طرح سے میں آپ کو ٹراؤ کر کے بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ کو کرنا ہوگا تو یہاں میں نے لے لیا ہے فیبرک اس کو کنسیڈر کریں آپ کی یہ سلیپ ہے اس کو ٹرس سینٹر سے میں نے فولڈ کیا ہوا ہے اور اس کیل کے مدد سے ایک انچ چوڑی اس پر لائن گھیجتی ہے مطلب سینٹر سے اس کیل کے برابر ہی گھیجتی ہے کیونکہ ہمارا اس کیل جو ہے وہ ایک انچ کا ہے اور ایک ایک انچ پر میں نے مارکنگ کر کے اس پر نشان لگا کر آپ کو دکھایا ہے اور پھر ہم ان نشانوں کو ملا لیں گے تو ہمارے پاس ایک ایک انچ کے سکوائر بن جائیں گے سینٹر میں دونوں سائٹ کریز لائن کے دونوں سائٹ پر ایک ایک انچ کے ہمیں سکوائر بنانے ہیں تو یہ اس طرح سے دیکھیں میں مارکنگ کو اب ملا لوں گی سینٹر سے میں نے ایک ایک انچ دونوں سائٹ رکھ کر ان پر مارکنگ کی ہے ہر انچ پر اور پھر اس طرح سے ہم ان کو ملا لیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے خانے بن جائیں گے تو یہ کپڑا میں نے اس کو رینڈم کٹنگ کر لیا ہے آپ جو ہے اپنی کٹی بھی سلیف پر یہ کام کریں گے تو یہ اس طرح سے یہ ڈراؤ کر لیں گے سینٹر کیز لائن کو بھی میں نے ڈاک کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی یہ ہمارے پاس لائننگ آ گئی ہے کانوں کی اب اس طرح سے ہم ان پر ترچھی لائنیں لگا لیں گے کانا چھوڑیں گے اور ایک پر ہم نشان لگا لیں گے ترچھا اور نیچے سے ہم نے ڈھائی انچ چھوڑا ہے اوپر سے بھی ڈھائی انچ چھوڑ دیں گے شولڈر کی سلائی کے لیے اور نیچے سے فولڈنگ کے لیے اور پھر یہ دوسرے سائٹ پر جو خانہ میں نے چھوڑا تھا اس کے اوپر ڈراؤ کریں گے اور اسی طرح سے یہ خانہ چھوڑتا ہمیں اس کو دائیگنل اس طرح سے لائن ڈال کر جائیں گے لائنز جو ہے آپ اچھے سے دیکھ لیں تو اس طرح سے ہی آپ کو ڈراؤ کرنا ہے تو یہ ہماری لائنز ہو گئی ہے کمٹیٹ پھر ہم دھاگہ لیں گے ڈبل یہ دیکھیں میں ڈبل دھاگہ ڈال لیا ہے ماشین میں ڈبل دھاگہ ڈال لیں گے ہم اور تھوڑا لمبا دھاگہ لیں گے اور اس طرح سے ایک کورنر سے جو لائن ہم نے ڈراؤ کی تھی اس طرح گزاریں گے دھاگے کو اور دوسرے کورنر سے نکال لیں گے اور دونوں کو دھاگے کو کھینچیں گے تو اس طرح دونے کورنر مل جائیں گے پھر اس کی یہ نوٹ کو ہم کھینچ لیں گے اور اس کو ہم ڈبل نوٹ لگا کر پک کر دیں گے آپ چاہیں تو دوبارہ ٹاکہ لگا کر اس کو پک کر سکتے ہیں تو مجھے یہ آسان لگ رہا تھا تو میں نے اسی طرح سے کھل دیا ہے تو یہ میں نے آپ کو اس طرح سے ایک ٹاکہ لگا کر دکھایا پھر یہ دیکھیں دوسرا بھی اسی طرح سے گزاریں گے اور پھر دوسرے سائد سے نکالیں گے اور پھر دونوں کو کھینچ کر نوٹ لگا دیں گے دھاگے دھاگے میں تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ کی سارے جو سکوائر ہیں ترچھے کورنر سے ملتے جائیں گے اس دھاگے کو ہم کٹ کر لیں گے تیسری تیسرا کورنر سوری سکوائر میں آپ کو کر کے لکھاتی ہوں تیسرے کے لیے بھی ہم یہ ہی کریں گے اور یہاں میں آپ کو ڈبل کھول کریں گے دکھاؤں گے ڈبل ٹاگے کی مدد سے کہ اگر آپ کو اس طرح سے ڈبل ٹاکہ لگا نہ ہو تو ڈبل بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس طرح سے گزارا کورنر سے پھر ہمائے دوسرے کورنر پر سوئی نکالی اور دونوں کو اب میں نے کھینچ رہی ہے میں دوبارہ سے اسی طرح سے اسٹیچ ڈال کر آپ کو ڈپا رہی ہوں یہ میں نے اس طرح سے دوبارہ ڈالا تو اس طرح سے یہ چال تھاگوں سے پھر سل جائے گا تو پھر یہ پکا ہو جائے گا تو یہ ہم نے اس کو کھینچا اور اس کو پول لگائیں گے ہم نوٹ اور اس کو ٹائ اپ کر دیکھیں ٹائٹ نوٹ لگانی ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے آفٹر واشنگ کھلے نا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا کے دکھا دیا تین ہو گئے اس کی سکوائرز کمپلیٹ اسی طرح ہمیں سارے جو سکوائرز ہیں ہم کو اسٹیچ کرنا ہے تو یہاں میں کر دوں گی ویڈیو کو فاسٹ اور فاسٹ میں بھی آپ کو آسانی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ میں کس طرح سے اس کو اسٹیچ کر رہی ہوں جتنی ہماری لمبی ہماری سلیپ ہوگی ہم وہ طرح ہی اس ڈیزائن کو ڈراؤ کر لیں گے اور اس طرح سے سٹیچ کرتے جائیں گے بس نوٹ لگانا ہے آپ کو اور آپ کو بیوٹی فل سا ڈیزائن جو ہے تیار ہوتا جائے گا سارے سلیپ پر ہم اسی طرح سے سٹیچ کریں گے کھینچیں گے اور پھر باندیں گے تو بہت یہ خوبصورت لگتا ہے اس پر آپ چاہیں تو ان کو فل سلیپ پر بھی بنا سکتے ہیں پلین کپڑے میں یہ ڈیزائن بہت زیادہ بیوٹی فل لگتا ہے اور اس کو آپ ٹیلر سے بنوانے جائیں تو وہ آپ سے پیسے اچھے خاصے پیسے چارج کر لے گا تو یہ میں نے آپ آسان طریقے سے بنا کر دکھا دیا ہے آپ کو اور یہ دیکھیں باتو باتوں میں یہ ہو گیا ہے ہمارا ڈیزائن کمپیٹ ایک دو سکوئرز رہ گئے ہیں اس کو بھی ہم جو ہیڈلی سے کمپیٹ کر لیں گے پھر میں آپ کو اس کی نیکس ٹیپ کی کہانی بتاؤں گی تو یہ ریکھیں یہاں سے اس ساتھ سے سی لیا ہم نے اور اوپر سے ہم تھوڑا سا چھوڑ دیں گے سٹیچنگ کے لیے یہ ہو گیا ہے ہمارا لاسٹ اور اسے ساتھی دیجائن ہو گیا ہے کمپیٹ یہ ہے اس کا اولٹا سائیڈ اور جہاں ہم سی رہتے ہیں اور یہ اس کا ہے سیڈا سائیڈ اچھا اس پام اچھے سے اس طرح چونے بغیرہ اس کی سیٹ کر کے دیکھ لیں گے کہ کس ڈائریکشن میں اس کے ابھار ہیں جس ڈائریکشن میں اس کی چونٹ کی اُبھار جاتی ہوئی آپ کو لگے اسی ڈائریکشن میں اس کو چون کو بٹھا کر آپ جو ہے ڈائریکشن سے اس کا کر دیں کہ ہماری جو چون کی ڈائریکشن وہ کس طرف ہے اوپر کی طرف ہے تو میں اس طرح سے اوپر فرقل چھوڑی چون کے ساتھ اس کو اس طرح سے ایون کر لوں گی پہلے تو یہ میں نے اس کو کر دیا ہے ایون اور پھر یہ دیکھیں اگر ہم اس کی طرف بھی ایک چونٹ کو بھار ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے سیکیور کر دیں گے ٹاکہ لگا کر تاکہ ہمارے جو سینٹر والے ڈیزائن ہے وہ بلکل کلیر نظر آئے اور نیچے میں نے ٹائ کر دیا تھا آپ کے سامنے اور ہم اوپر سے بھی اس کو چون کو سیکیور کر دیں گے اس کے سائٹس پر چون کو سیکیور کرنے کے بار ہم سلیپس کی جس طرح نورمل اسٹیچنگ کرتے ہیں آگے سے موڑی موڑنے کے بعد اسی طرح سے ہم پھر اس کی اسٹیچنگ کریں گی تو یہ میر کی اوپر والی چون شولڈر میں جو ہاں اٹیچ ہوگی اس کو ٹاکہ کی مدد سے اس طرح سے سیکیور کر دوں گی تو یہ ہمارا ریزائن تاکہ سلائی میں جب لگے گا تو آسانی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا پھر آپ کو بڑھتے کپڑے کی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ ریکھیں یہ ہماری اوپر اور نیچے سے ہو گئی ہے ساری چون سیکیور اب ہم سائیڈ میں آئیں گے اور سائیڈ میں اس طرح یہ جو چون ہے ہماری اس کو اس طرح سے سیکیور کریں گے بنز لگا کر یہ ٹاکی کی مدد سے آپ اس کو سیکیور کریں گے تاکہ جو آپ سلیپ کی بیچ کی سلائی کریں گے بند کرنے والی تو وہ آسانی ہو جائے تو یہ اس طرح سے چون کو بٹھایا میں نے اور پھر یہ کچھٹا کا لگا دیا ہے اس طرح سے چونوں کو ہم بٹھا لیں گے ساری ون بائی ون یہ تھرڈ چون کو بھی اس طرح سے سیٹ کرتے جائیں گے اچھا ہے تو آپ اس کو پریس سے بھی بٹھا سکتے ہیں تو پریس میں یہ ہے کہ اور آپ کو آسان ہو جائے گا کام تو ہماری گئی ویڈی لائٹ اس کے میں نے آپ کو دھاگے سے کر کے دہا ہے اس روئی کی مدد سے کچھٹا کا چلا کر تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سیکیار کرتے جائیں گے دونوں سائٹ پہ اس طرح سے کر لیں گے اور سلائی کرنے کے بعد یہ ہماری سلیپ کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو آپ چاہیں تو اس کو فل سلیپ بنایا یا آپ اس کے صرف کف بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بیٹیو فل ڈیزائن آپ کا سلیپ کا تیار ہو جائے گا اس میں نہ کوئی لیس لگانی پڑے گی اور نہ ہی کوئی امرویڈ یہ بغیرہ اور یہ دیکھیں کتنا بیوٹی فل سلیپ کا ڈیزائن تیار ہو جائے گا اس کو پلین سوٹ پہ بنایں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تھینک فور وچنگ یا آپ کو پروی چیئر سوٹ کہ این کو پروی چاہتا ہے که رائے گا تیارها سوٹ سوٹ